موسیقی ملی راج سبح کی منظوری وزیر اداختہ مشاہ نے ایوان میں بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا حکومت کو ملک کے ہر شہری کے تحفظ کی ہے فکر موسیقی وزیراعظم نرد موڈی نے ملک کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کو ان کی جنتی پر پیش کی اخراج عقیدت کہا ڈاکٹر راجندر پرساد نے تحریک آزادی میں نبایا انتہائی اہم کردار اور عالمیوں میں معذور کے موقع پر آج پوری ریاست میں بھی کیا جا رہا ہے مختلف تقریبات کا انقاد وارانسی میں معذور طلبہ کے ذریعے نکالی گئی بیداری ریلی عداب خبر کے ساتھ حضر رمی سید شباہت سے اور وقت خبر تفصیل سے وزیراعظم نگیہ دیترات کی صدارت میں ہوئی کابینے کی میٹنگ میں چوتیس تجویز پر مہر لگائی گئی ہے جس کے تحت نویڈا میں چودہ آشارے نو پانچ میٹرو پروجیکٹ کو منظوری دی گئی ہے ساتھی دفاع پیداوار روزگار ترمیمی تجویز بھی منظور کی گئی ہے نویڈا میں بیلڈرز اور خریداروں سے متعلق فیصلے کے ساتھ سڑک بجلی اور پانی پر سبسیڈی بلے گی اس کے علاوہ حکومت سنتوں کو بھی سبسیڈی دے گی کابینے کی میٹنگ میں جونئر ہائی سکولوں میں ترمیم کی تجویز بھی پاس کی گئی ہے لکنوں میں آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ریاستی حکومت کے ترجمان شریکان شرمہ صدھارت نات سنگھ اور وزیر برائے سنتی ترقیات ستیش بہانہ نے کابینے کے فیصلوں کی معلومات فراہم کی اتراب دیش اور ستھاپنا عدیوگ نویشنیتی دو ہزار بارہ کی کچھ انسینٹیوز تھے ان انسینٹیوز کو جاری کرنے کا نڈنے لیا گیا ہے اس میں ابھی شہر شروع سے جو ہماری میگا پریجیکٹس ہیں دو سو کروڑ سے ادھیک اور پانچ سو کروڑ تک کے بیچ میں جو یونٹس ہیں ان کے لیے جو ان کا ویٹ کا اور جی ایسٹی کا جو ان کا ریمبرسمنٹ ہوتا ہے سٹیٹ کا وہ ان کو جاری کرنے کا نڈنے لیا ہے چار یونٹس کو تین سو چھبیس کروڑ روپے کا چار یونٹس کو تین سو چھبیس کروڑ روپے کا انسینٹیوز جو ہیں وہ جاری کرنے کا نڈنے لیا ہے اس کو ایمپارور کمیٹی کے دورہ تین سو چھبیس کروڑ چار یونٹس کا نام ہے ایک تو شری سیمنٹ ہے ایک شری سیمنٹ ایک شری 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 ایک ایب میسرس ریلائنس سیمنٹ کامپنی ریمٹیڈ اس پی جی ترمیمی بل راجت صبح میں منظور ہو گیا ہے اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ عمد شاہ نے اس پی جی ترمیمی بل پر ہوئی بحث کا ایوان میں جواب دیا عمد شاہ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ یہ ایکٹ سیکیورٹی جائزہ لینے کے بعد نہ آیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پی جی ترمیمی بل کا گاندھی کنوے سے کوئی تعلق نہیں ہے گاندھی کنوے کی سیکیورٹی ہٹائی نہیں گئی ہے بلکہ تبدیل کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ملک کے ہر شہری کے تحفظ کی فکر ہے اور اس کا نیرواہن کرنے کے لیے ہمیں کوئی آپتی نہیں پرانتو ہمیں ایس پی جی ہی چاہیے یہ جید میری سمجھ میں نہیں آتی اور پھر تو یہ ایک پریوا دھیر سارے لوگوں کو تھےٹس کسی کو ایس پی جی کور نہیں ہے ایس پی جی کور کیول اور کیول ہیڈ آب دی شٹیٹ جو ہمارے ایک ندان منتری ہوتے اس کے لیے ہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہی ایک بنا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو باتیں آئیں کہ ایک پریواہر کو ونڈکٹیو اپروچ سے انگیت کرنے کے لیے ایک لائے گیا ہے میں نے پہلے ہی سپسٹ کیا کہ ایک لانے کے پہلے ہی اس پریواہر کا تھیٹ ایسیسمنٹ کے آدار پر سیکیورٹی میں بڑھلا گیا ہے سیکیورٹی ہٹا ہی نہیں گئی ہے پرانتو اس ایک سے اگر کسی کا نقصان ہونا ہے تو سری نریندر موڈی کا ہونا ہے کیونکہ پانچ سال کے بعد ان کی ہی سیکیورٹی چلی جائے گی ان کو آگے نہیں ملے گی انت طریقے سے اور ہم نے یہ نہیں رکھا ہے کہ پانچ سال کے بعد تھیٹ ایسیسمنٹ کرکا ان کو سیکیورٹی دی جائے ہم نے اس پرکار کی بیوستہ نہیں رکھی میں پورانہ بیل کیونکہ ایمنڈ ہو چکا ہے اس کو لانے یہاں چرچہ کرنے کا پرسنہ نہیں ہے مگر بھوتکال میں جو بیل آئے اس میں صرف ایک پریوار کی سیکیورٹی کے لیے پارلیمنٹ کی کاروائی شروع ہونے سے قبل بی جے پی پارلیمنٹ پارٹی کی آج میٹنگ ہوئی جس پہ وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے کہا ہے کہ سبھی عراقین کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ غیر پارلیمنٹ زبان کا استعمال نہ ہو اور ایوان میں عراقین پارلیمنٹ کو موجود رہنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کو حضب اقنخالف کی خلاف جہار جانا ہونا ہے لیکن محافظت میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے جیسے کہ کاؤگریس کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی دیگر پارٹیوں سے کئی مہنوں میں الگ پارٹی کا درجہ رکھتی ہے وزیر آزم نرد موڈی نے ملک کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجن پرسات کو ان کی جہنتی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ ملک کے پہلے صدر جمہوریہ بھارت رتن ڈاکٹر راجن پرسات کو ان کی جہنتی پر صداحہ السلام انہوں نے آزادی کی تحریک میں نہایت سرگرم کردار نبھایا ساتھی آئین سازی میں بھی خصوصی تعاون دیا سادگی اور شاہستگی سے بھرپور ان کی شخصیت اہلیان وطن کو ہمیشہ ترغیب دیتی ہے پورے ملک میں پیاس کی بڑھتی قیمتوں کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے کابینا سگریٹری راجیب گاوہ نے سگریٹریوں کی کمیٹی کی بیٹی کی صدارت کی پیاس پیدا کرے والی گیارہ اہم ریاستوں کے چیف سگریٹیوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاستوں کے ذریعے پیاس کی بڑھتی قیمتوں کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں مختلف اقدام کے بارے میں کابینا سگریٹری کو معلومات فرہم کی گئی کابینا سگریٹری نے پیاس کے سٹاک میں کمی کو آرزی بتایا اور ہدایت دی ہے یہ پیاس کی اوورال دستیابی کو بڑھایا جانا چاہیے تاکہ قیمتوں میں استحقام آئے مرکز کے ذریعے روان سیزن کے دوران پیاس کو برامت کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ بھی لیا گیا راجیب گاوہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیس ٹومبر سے گیارہ ہزار میٹری ٹین پیاس کو درامت کرنے کی منظوری دے دی ہے کابینا سگریٹری نے ریاستوں کو مناسب قیمت پر پیاس خرید دیں اور تقسیم کرنے کے لیے اپنے شہری سپلائی محکموں کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت دی ہے کانپور شہر کی چندر شکر آزاد زرعی و تقنیکی انیورسٹی کے نو تعمیر بیج زخیرہ اندوزی امارت ساکھ سبزی کے نو تشکیل سیکشن ربی فصل سیکشن کو نو عراستہ امارت سمیت سینٹر آف ایکسلنس فار ویجیٹیبل سینٹر فار ایکسلنس فار ویٹ کی نقاب کشائی ریاست حکومت کے ذرات ذرعی تعلیم اور ذرعی تحقیق محقق وزیر سور پرتاب شاہی نے کی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر ذرات نے کہا ہے کہ دوہزار سترہ میں ریاست میں یوگی حکومت بننے کے بعد فیض کا لیا گیا تھا کہ اتر پردیش کی چار ذرعی انیورسٹیوں کے ساتھ نینی پریاغ راج کی سیم ہیگن بوٹم انیورسٹی میں ایکسلنس سینٹر تیار کیے جائیں گے سی ایسے میں سبزیوں اور گہوں پر ایکسلنس سینٹر تیار ہو گیا ہے جس کا افتتہ کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت ہند سے اتر پردیش میں دلہن کی کھیتی کو فروغ دینے کے لیے سیڈ ہب کی اسکین دیے جانے کی اپیل کی گئی تھی جس کے بعد سولہ سیڈ ہب کی اسکین مہیا کرائی گئی ہے جس میں سے چودہ پر کاروائی شروع کی گئی ہے دو ہزار سترہ میں یوگی آزیت نا جی کی سرکار بننے کے بات ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو اتر پردیش کے ابھی تر چار سرکاری کرسی بشوی دالے ہیں ان میں اور ایک سیمہ مینگٹن نینی پریاغ راج کے فیتر یہ پانچ میں ہم ایکسیلینٹ سینٹر تیار کرائیں گے اور ان ایکسیلینٹ سینٹر کے لیے دو دو کرو روپے کا ایک ہم لوگوں نے یوزنا سوکرد کی اور اس کے مادہم سے یہاں چندر شہر آجاد کرسی بشوی دالے کے بیتر سبجیوں پر اور گہوں کے اوپر ایکسیلینٹ سینٹر بنایا جانا تھا دوسرا اتر پردیش کے بیتر بھارت سرکار ہم لوگوں نے آگرہ کیا تھا دلہن کے کھیتی کو بڑھاوا دیے جانے کے لیے وہ ہم کو سیڈھب کے روپ میں اپنی یوزنا کو دیں اور اتر پردیش میں انہوں نے سولہ سیڈھب کی یوزنا دی جس میں سے چودہ پر کاروائیاں شروع ہی اور چودہ میں سے ایک سیڈھب یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں آج جس کا بھی لوگکارپن کیا ہے وہ سیڈھب یہاں پر شروع ہوا ہے ان سیڈھب کو ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے گرانٹ کے روپ میں دیئے گئے جس میں سے ایک کروڑ روپیہ ریوالوینگ فنڈ کے روپ میں کام کرے گا جو کسانوں کو بیج اسی پیسے سے اپلپ کرائیں گے اس سے خریداری کرائیں گے اور ان کو ضرورت ہوگا تو اس کے پروسیسنگ وغیرہ کے خرشے کر کے ان کو بیوسائی کے لیے اسے لگائیں گے ایک دوسرا بیلنگ اور پروسیسنگ پلانٹ کے لیے تو اتر پردیش میں پوشش اس بات کی ہے کہ دلہن کی کھیپی کو ہم اور آگے کیور پڑھائیں اور اس درستی سے یہ سیڈھب دیئے گئے اتر پردیش اسٹیٹ لیگل سرویس آتھورٹی اور زلہ قانونی خدمات آتھورٹی کے زیر اعتمام دستانی آئین کی سالگرہ کے موقع پر شہریوں کے بنیادی فرائز کے سسلے میں بیداری قیم کا انقاد کیا گیا اس موقع پر بیمان خصوصی کے طور پر موجودہ وزیر براء قانونہ انصاف بریجیش پاٹک نے طلبہ کو خلف دلاتے ہوئے آئین کی بنیادی فرائز اور حقوقی معلومات فرہم کی اس موقع پر ملک کے پہلے صدر جمہریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کی جہنتی کے موقع پر ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے خونہار طلبہ کو اعزاز سے بھی نواسا گیا بابو راجند پرساد جی نے بھارت کو آجادی دلانے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سمیدھان دیا جو آج بھی پوری دنیا میں اپنا الگ اسطحان دکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر کے بھارت کی آجادی کے لڑائی میں بہت مہتپون بھومکانی بھائی اور جب مہتپاں گاندھی جی کے سمپرک میں آئے تو انہوں نے بکالت چھوٹ کر کے دیش کے پرت اپنا سربس نیوچھاور کیا آج ہم انہیں سدہ سمن ارپیت کرنے کے لیے اور سمیدھان میں پرتت ادھکار اور کرتبوں کو جانکاری دینے کے لیے اس کاریٹم کا آیوجن کیا گیا ہے اور جو پرتیک جنپد اس طرح پر آج ایسے کاریٹموں کا آیوجن کیا جانا ہے ورنسی کے مہتپاں گاندھی کاشی ودیہ پیٹ میں واقعہ گیان چندر اسکول جو مہتپاں گاندھی کاشی ودیہ پیٹ کے وائس سنسلر پروفیسر ڈین سنگھ نے ہری جھنڈے دکھا کر عوانہ کیا اس اسکول کی ایک ٹیچر مہترمہ انیتہ سنگھ نے بتایا ہے کہ اس سہر روزہ پروگرام میں آج پہلے دن بیداری ریلی اور پینٹنگ مقابلہ کا انقاد کیا گیا ہے دوسرے دن کھیل کد مقابلہ کا انقاد ہوگا اور تیسرے دن اختتامی تقریب منقید ہوگی اس طرح عالمی یوم مازور کے موقع پر ان مازور بچوں کے ذریعے سہر روزہ پروگرام کا انقاد مہتپاں گاندھی کاشی ودیہ پیٹ میں کیا جا رہا ہے ملی پردیالے کے بیارتی ہیں ان کے دوارہ ایک مارک پاس نکالا جا رہا ہے نشتی طور پر ان کو بھی سمان ادھکار سماج میں ہے جیسا کی انہیں لوگوں کو ہے تو ہم ان کو اور بھی اسٹرانگ مانتے ہیں اور بھی مجبورتی پردان کرے گا یہ دیوست اور یہی ہم لوگ سندیش دینا کہاتے ہیں سمانے کے لئے انتراشتی دیپیانگ دیوست کے اوصر پر ہم لوگ ہمارا بھی دیالے جو سماج پیار سے چلے ترگت ہے اس میں تین دنس کی کارکرم کا ایو جن کیا گیا ہے جس کا نام ہے پروت ساہم دو جارو نیس اور آج پراثم دن شبھارم ہو رہا ہے ریلی سے ابھی یہ ریلی چھات کرمانو کی سنکا ایسے چل کے چھات کلیا تک جائے گی یہاں ختم ہونے کے بعد یہ برچے تھوڑا سپرس ہوں گے لکنوں میں محفوظ زجگی کی معلومات فراہم کرنے اور اس سے جڑی سماجی غلط فہمیوں پر ایک ورکشاپ کا نقاط کیا گیا بھارت میں ہر روز دس خواتین کی موت غیر محفوظ زجگی کے سبب ہوتی ہے غیر محفوظ زجگی حاملہ خواتین کی موت کو ایک اہم وجہ ہے اس لئے ہر سطح پر اس کی معلومات فراہم کرنا ضروری ہے اور مسئلہ کا حل نکالنے کی بھی ضرورت ہے اس فرکشاپ کا مقصد سماج کی مختلف لوگوں اور اداروں جیسے سرگاری محق میں میڈیا اور کمیونٹی وغیرہ کو خواتین کے صحت خاص طور پر محفوظ زجگی کے موضوع پر بیدار کرنا اور محفوظ زجگی سے متعلق خدمات کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کی شراکت کو یقینی بنانا ہے محفوظ زجگی سے موکھے اداروں کے لیے اس کا موکھے اداروں کے لیے میڈیا میں سمیدن شیلتا سیف آبارشن کے یعنی کی سرکشت گربپات اس کے وشحے میں میڈیا کو جانکری دینا ان کے بیچ میں جاگرکتا پیدا کرنا ان کو اس کے لیے پرشکشت کرنا کہ وہ سرکشت گربپات سے جڑے گئے مدوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جاگرکتا اپنے مادھیموں کے مادھیم سے وہ کریں ہمارا کارکرم ہے وہ یوپی اور بیہار میں بیس گیر سویم سیوی سرکاری سنگر کا ایک نیٹورک ہے جو محلاؤں کی یون ایون پرزنان سواست آندولن کو مجبوط کرنے کے لیے کارے کر رہی ہے ساتھی سرکشت گرپات و گرمیروت سیواؤں تک پہنچ بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس نیٹورک کے مادم سے کارے کر رہے ہیں اس کا ادیش ہے کہ جو سمودائے میں ویبن لوگ ہیں اور جو بھی سنستھائیں ہیں جیسے کی سرکاری ویبھار ہے میڈیا ہے ان تک زیادہ سے زیادہ جانکاری پہنچے اور لوگوں کو پتا چلے کی سرکشت گرپات جو ہے اس وشہ پہ لوگ زیادہ سے زیادہ جاگروک ہوں اسی کے ساتھ خبریں خاتپو ہی اردو کا گلوبلیٹن رات آٹھ بچ کر پندر امنٹ پہ نشر کیا جائے گا تب تک لی دیجئے اجازت آدھاب موسیقی